اسلام علیکم آر سٹوڈنٹ سکس کلاس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے صداقت کی اہمیت اور فضیلت صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان ہے سچ بولنا کس کی نشانی ہے مومن کی سچ بولنے سے انسان ترہ ترہ کی برائیوں پریشانیوں اور بری عداد سے بچا رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلی بات صداقت بہترین صفت ہے کس کی مومن کی اور مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ بولنے والے انسان کی کیا ہے اس کے ترہ ترہ کی جو مختلف برائیوں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں پریشانیوں سے بچا رہتا ہے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور پری عداد سے بھی بچا رہتا ہے قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے آیت ہے وَقُونُوا مَعَ السَّعْدِقِينَ سورة طوبہ آیت نمبر 119 وَقُونُوا مَعَ السَّعْدِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے لہذا وہ معاشرہ صادق ہوتا وہ پر امن اور کامیاب ہوتا حضور کا ارشاد ربانی حضور کا ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی جو نشانیوں نے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک وہ تو جھوٹ نہیں بولتا اور نمبر دو وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا لہذا جو معاشرہ سچا ہوگا نا وہ کیا ہوگا پر امن اور کامیاب ہوتا ٹھیک ہے آگے فرما دیا کہ صداقت اللہ کی صفت ہے سچ بولنا وہ کس کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے یعنی کہ صفت وہ کس کی ہے صداقت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور مومن جو ہے نا جو انسان مومن وہ کیا کرتا ہے صداقت کو بطور عبادت سمجھ کر اپناتا ہے بھی ہے ٹھیک ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا آگے ہے صداقت کی اقسام صداقت کی اقسام صداقت کی تین اقسام ہیں نمبر ایک زبان کی صداقت نمبر دو دل کی صداقت اور نمبر تین صداقتِ عمل سچائی کی تین بڑی قسمیں دردزل ہیں نمبر ایک زبان کی صداقت بیٹا ان کو ذرا غور سے سنیے گا یہ صداقت وہ عام اور مشہور قسم ہے یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرد ہے مسلمان کبھی جوٹ بول کر اپنی زبان کو الودہ نہیں کرتا وعدہ پورا کرنا اور قول و اقرار کانیبھانا بھی ہے اسی قسم میں شامل ہے یعنی کہ مسلمان پر یہ فرد اور لازم ہے فردیں این ہے کہ وہ مسلمان کبھی جوٹ نہیں بولے گا جوٹ بول کر اپنی زبانوں کبھی گندہ بھی نہیں کرے گا جو وعدہ کیا وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے نا وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَكَانَ مَسْئُلَ وَعْدَكُوْ پُورَا کرُو بے شک وعدے کے بارے میں سوال کہے جائے گا پوچھا جائے گا جو وہ قول اقرار کر دیتا ہے اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اور جس بات اقرار کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو اچھی طریقے سے وہ نبھاتا بھی ہے دوسری قصہ میں دل کی صداقت دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو دل کی صداقت کا ہے جو بات انسان کی زبان پر ہے نا وہی بات اس کے دل میں بھی ہو گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہو اور اس کے کول و فیل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو یعنی کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا اور جس بات سے اس نے اقرار کر لیا ہے وہ کیا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر بھی عمل پیرا ہو نمبر دین ہے صداقت عمل صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے مہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کریں اس میں دکھاوہ اور نمود و نمائش ہرگز نہ ہو صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان دل اور دماغ میں مکمل ہم اہنگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے ہمارے پیرا نفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کسی شخص نے مومن کے مطالق پوچھا حضور نے کیا اشارت فرمایا آیا کون المومن کی دابن ترجمہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں پس ہمیں چاہئے کہ ہم روز مرہ زندگی میں یہ جائزہ لے کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ ثابت ہم کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک نہیں ہمارے پیرا نفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کسی آدمی نے عرض کی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں آیا کون المومن کی دابن کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہمیں کیا کرنا جائیے ہمیں اپنی روز مرہ جو زندگی ہے اس کے اندر یہ کرنا جائیے کہ یہ جائزہ لے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کس حد تک ثابت قدم رہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا لے آج کا جو آپ کا ہمرک ہوگا وہ یہ ہے کل ہم نے سوال نمبر ایک کیا تھا آج ہم نے سوال نمبر ٹو صداقت کی وضیلت اور رہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان کی ہوئی ہے اور نمبر تین صداقت کی اقسام کیا ہیں سوال نمبر ٹو کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر فورٹی سیون یہ صداقت کی اہمیت اور فضیلت ٹھیک ہے بیٹا اس سے اوپر دیکھیں گے یہ ترجمہ ہے ترجمہ کے آپ اوپر لکھا ہوا ہے پیج نمبر فورٹی سیون کے فرس پیلگراف کے آخر لائن آف سلم کا یہ بھی ارشاد ہے یہاں سے لے کر آپ نے بیٹا یہاں سے لکھنا آف سلم کا یہ بھی ارشاد ہے ترجمہ سچ نجات دیتا ہے جبکہ جود حالات کر دیتا ہے پھر اس کے بعد صداقت کی اہمیت اور فضیلت یہ پوائنٹ لکھ کر اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنا ہے پھر آپ یہ قرآن مجید کی اگر آپ آیت لکھ سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو اس کا ترجمہ آپ لکھ لیجئے گا ترجمہ لکھنے کے بعد پھر یہ اس پیر اگر آپ سیکنڈ لاسک لائن سے اوپر آیت ہے نا آیت کے نیچے حضور اکرم سرزم کا ارشاد ہے مومن نہ تو جھوڑ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے لہذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پور امن اور کامیاب ہوگا یہاں تک ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ سرزم کا ارشاد یہاں سے لے کر امن اور پور امن اور کامیاب ہوگا یہ یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب تیسرے سوال کا جواب ہے کہ صداقت کے اقسام کون سی ہیں یہ ابھی ہم نے پڑھا صداقت کے اقسام ٹھیک ہے یہ صداقت کے تین اقسام ہیں صداقت عمل جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو صداقت صداقت کی یہاں سے بیٹا صداقت کے اقسام یہاں سے لے کر اور یہ تیسری جو اقسام ہے اس کی قسم جہاں ختم ہو رہا ہے یہ ہرگز شامل نہ ہو یہ تیسرا سوال یہ بیٹا آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ